اسلام علیکم اے گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب بلکل حیرے سے ہوں گے بلکل میری طرح ویڈیو ویڈیو آفٹر آ وان ٹائم اور آج نیو ڈراما سیریل لے کر آئے ہوں جو بھی ریلیس ہوا ہے جس کی فیفت اپسوڈ کا لگ نہیں ہے اور اس کی ریٹنگ بہت ہائی جا رہی ہے ڈولو میلین آئیل نیو بیوز اس کے جا رہے ہیں سو اب نیو ڈراما کے ساتھ آئے ہوں چلتے ہیں ویڈیو کے جانے اس ڈرامے گناہ میں جھوم اور سب سے پہلے بتاتا چلیں اس کے ریٹن اس کو کیا ہے جس نے حاشم ندیم نے اس کو ڈریٹ کیا علی فیضان نے اور اس کو پروڈیوز کیا ہے عبداللہ قدوانی نسد قریشی نے پروڈیکشن ہاؤز سیونس کا انٹرٹینمنٹ اور اسی کاسٹر ہے حارم قدوانی ہے زر نورباس ہیں جاوید شیخ زینب قیوم حریس نوید سیرہ نیازی فرہ آلی آگا نورین گلانی احمد گولیرا رحمان رفیق رمیز احمد محمد احمد اور حسن خان ہیں اور اس کی سٹوری ہے جسٹا اجونی افجوم into the world of love relationship heartbreak and sex drives to the center around the leave of a two soul who find love in a world of a choose of ungratitude to change their leave forever ریان is a young and handsome boy who hold a crying and possessive nature toward his friend despite having a dramatic pace ریان tries to smile through the worries of life and never step back from helping his friend however ریان's life take an unexpected turn when he meet mariam and a composition in the kind hearted woman who become a rain and sunshine in his life as their relationships being a flourish ریان feel a change in himself and embarrass the love that he had been the pleasure of so long despite the situation age gave between them ریان and mariam love for each other or other knows the bond and they embark on a conversation journey together their love defies the society normal and acceptation challenging and petrification and a basis of those who around them as their relationship progresses their love is put to the unlimited test will they be able to overcome their challenge and sacrifice to stay together would their love stand the test of time and socialization pressure in age just a number when it come true love اور اس کی سٹوری بچ ایسی ہے جو اریان ہوتا ہے ایک ینگ لڑکا ہوتا ہے اور جو ڈاکٹر مریم ہوتی ہے وہ ایک اسے ایج میں بڑی ہوتی ہے تو اریان کو اس سے پیار ہونے لگ جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے یار ہماری ایج میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے لیکن اریان اپنی زید پہ ہوتا ہے یار کہ تم مجھے نا پسند کر کے انکرار کرو تو مجھے قبول ہے لیکن اس کو بھی کہیں اریان پسند ہوتا ہے جیسے اس ڈراموں میں اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے اریان ایک وہ لڑکا ہوتا ہے جس کی ماں اسے جب بچھڑ جاتی ہے ڈیتھ نہیں ہوئی ہوتی مطلب کہ ڈیوورس ہو جاتا ہے اس کے بابا اور اس کے درمیان میں تو اریان بڑا ڈسٹرپس ہو جاتا ہے وہ ایک انجینئر ہوتا ہے پڑا لکھا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو غصہ اس پر کنٹرول نہیں پا پاتا لیکن جب اس کو محبت ہونے لگتی ہے نا مریم سے تو اس کا غصہ کام ڈاؤن کون ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جو مریم کا بھائی ہوتا ہے جس نے اس کی دوست کو گولی ماری ہوتی ہے تو جب وہ مریم کے گھر جانے لگتا ہے نا ایکس اپسوڈ میں یہ ہی ہے کہ جب اس گھر جانے لگتا ہے گھر جاتا ہے تو نوک کرتا ہے دور کو جب وہ اوپن کرتا ہے تو دیکھتا ہے یار کسی نے میری دوست کے اوپر گولی چلائی تھی تو پھر ان دنوں کی آپس میں ہو جاتی ہے لڑائی تو پھر آ جاتی بیچ میں مریم مریم کہتا ہے یہ ہی میرا بھائی ہے تم یہاں سے چلے جاؤ وہاں سے چلے جاتا ہے پھر وہ اپنے باپ کے وہ کہتا ہے باپ بھی اوسی کو کہتا ہے جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ باپ بھی اوسی کو کہتا ہے ہے اچھ مجھ کو چھپتا ہو تو مجھے پتہ لگی کہ ہوا کیا ہے یہ نہ ہو کہ کیا ہوتا ہے تم پھر سے اسی حالت میں چلے جو جو تمہاری پرانی حالت تھی کیای انہی سواری یہ ہے کہ اہریان بہت زیeras تھا جب سیتا حفیر بتا ہے اور اپنے دوستوں کا حفظ بھی برداشت نہیں کرسکتا وہ اپنے باپ کے بھی خلاف تھا کیونکہ اس کے باپ اور جس کی ماں کی بھی جگرہ ہوا جس کی وجہ سے اس کی ماں الگ ہوگی تو زیادہ سی بات ہے ماں کے بغیر بچہ تو پھر بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے چاہے بڑے ہوئے یا چھوٹے ہوں پھر ان دونوں کی لڑائی ہوتی ہے تو جب یہ ہسپیٹم جاتا ہے ان کا ملن ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو مریم کیا کرتی ہے جب محبت کا سین نہیں ہوتا تو اس کو جیل بھی جوا دیتی وہ جیل میں رہتا ہے پھر اس کے باپ جو ہوتا ہے وہ ریکویسٹ لے کے آتا ہے مریم کے پاس کہا اپنی درخواست واپس لے لیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو جیل سے رہا کرا سکوں کیونکہ اگر ویکنڈ جا رہا ہے تو وہ اتنے دن تک ملدو کہا رہ نہیں سکے گا وہ کہتے ہیں آپ جس سے باپ کی وجہ سے ایسی اولادیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا وہ ایک بڑا سیکریکٹریس ہوتا ہے ایک بڑا لیکچرل پروفیسر ہوتا ہے اس کو اس کے علم نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس جو لڑکی کام کر رہی ہوتی وہ اس کو پتاتی ہے وہ پھر اس کے گھر چاہتی ہے مریم اور مریم جاگن سے محضرت وغیرہ کرتی ہے لیکن جب وہ پھر ایریان مریم ہویاں بھی دیکھتا پھر اس کے ساتھوں میں ہو جاتی ہے ان دنوں کی آپس میں لیکن آستہ آستہ ایریان بانڈنگ میں آنا شروع جاتا آستہ کول ڈاؤن آنا شروع جاتا آستہ اس کو محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے مریم سے جو بے انتہا محبت کرتا ہے وہ مریم کو بھی یہی لفظ کہتے ہیں جب ویلنٹین میں دینے سے فالورس بیجے فلاورس بیجے اس کے گھر پہ تو وہ دیکھتی ہو رہا چھوٹا بھائی کہہ دیا تھا اس نے تو جو اس کی دوسری میڈ ہوتی ہے ڈاکٹر مریم کی تو وہ اس کو سمجھاتی ہے یار یہ لاو ہے لاو میں کوئی ایچ میٹر نہیں کرتی جب آپ کو محبت ہو جائے نا تو محبت محبت ہوتی ہے محبت جس کو مل جائے وہ خوشحصیب ہے جس کو نہ ملے تو وہ بس محبت ایک ایسا جذب ہے یار کہ وہ اللہ کی طرف سے ویڈی پسند ہے یہ ہوگی لائک شیئر تھم لازمی کیجئے گا اور میری ریو لازمی دیجئے گا کو یہ ویڈیو کیسے لگی اللہ حافظ سب اپنے خیار کیے گا خدا خفیز اسلام علیکم